ہلا میں مرجع خلائق زیارت کس کمسن امامزادی کی ہے جہاں ظاہر خالی دامن جاتے ہیں اور جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں لا علاج امراض میں مبتلا مریضوں کی شفایابی کے دروازے کا پتہ والسر کی خصوصی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے ہلا عراق کا بستی شہر ہے جو دریائے دجلہ کے ایک شاخ کے کنارے واقع ہے اور بغداد سے قریباً سو کلومیٹر کی مسافت پر ہے ہلا شہر اللامہ ہلی کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے جو مقتب تشیو کی نابغہ علمی اور روحانی شخصیت تھے جن کے علمی کمالات کی ایک دنیا معترف ہے اسی ہلا شہر کی ایک خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک زیارت مرجع خلائق ہے جہاں ہر سائل کی مراد پوری ہوتی ہے اور ہر بیمار کو شفا انعیت ہوتی ہے یہ زیارت نواسے رسول حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام کی کم سن دختر حضرت بی بی شریفہ بنت الحسن صلوات اللہ علیہ کی ہے جو شہادت امام حسن علیہ السلام سے چند روز قبل اس دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی کفالت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی واقعہ کربلا کے وقت یہ کم سن شہیدہ دس برس کی تھی مارکہ کربلا میں یزیدی تاغود کے مظالم کے نتیجے میں زخمی ہوئیں اور کافلہ اہل حرم کی جانب شام دوران سفر ہلا میں ناکہ سے زمین پر گر پڑیں اور شہادت پائیں اور یہیں اپنی موجز نمائی اور کرامات سے یہ روزہ تعمیر ہوا جو ہر بے قصو نادار کی امیدوں کی آنس ہے حضرت بی بی شریفہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی تاریخ میں حضرت رکیہ حضرت زکیہ بھی ملتا ہے حضرت شریفہ بنت الحسن صلوات اللہ علیہ کا یہ مزار لا علاج امراض میں مبتلا مریضوں کی شفایابی کے لیے شہرت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ مزار مبارک کے اندر اور اطراف میں جگہ جگہ ہر دیوار پر شفا پانے والے مایوس مریضوں کی جانب سے بینرز آویزہ ہیں جنہیں لا علاج امراض سے حضرت بی بی شریفہ بنت الحسن صلوات اللہ علیہ نے نجات دلائی زائرین اور حاجت مند اس کریمہ بی بی کے در اقدس پر خالی جھولی حاضری دیتے ہیں اور دامن مراد بھر کر لوٹتے ہیں کمسن شریفہ بنت الحسن صلوات اللہ علیہ عطا میں کلندرانہ اور عدام کریمانہ صفت کی حامل ہیں اہل بیت محمد علیہ السلام میں باب الحوائج سے ملقب اور ہستیاں بھی ہیں جن کے در اقدس پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں لیکن حضرت شریفہ بنت الحسن صلوات اللہ علیہ کی عطا معصومانہ اور جداغانہ ہے جب سائل امام حسن علیہ السلام کی اس کم سن مجاہدہ کربلا سے توصل کرتے ہیں تو یہ بی بی ایسی فیاضی سے ان کی حاجات پوری کر دیتی ہیں جس طرح پورا عرب دسترخان امام حسن علیہ السلام سے فیض پاتا رہا ہے علماء اور عارفین نے اس بات کی روحانی اور ایمانی توصیق بھی کی ہے کہ حضرت بی بی شریفہ صلوات اللہ علیہ سے توصل ایسے ہی اختیار کیا جائے جیسے اہل بیت محمد علیہ السلام کی باقی ہستیوں سے اختیار کی جاتی ہے محمد علیہ السلام کی بیشتر ہے